ہمیشہ گلت سمیں پر گلت بات کرنے کی پرانی عادت ہے ان کا لقشے کیول ایک رہتا ہے کسی طرح سے بیباد پیدا کرو اتحاس کو توڑو مروڑو دوسرے کو نیچا دکھاؤ ایسی ٹپنی کرو جو آپتی جنک ہو میں کیول یہ یاد دلانا چاہوں گا شریف نرندر موڈی کو یہ دھرتی گاندھی، نہرو اور پٹیل کی دھرتی ہے بھارتی راشتری کانگریس میں آزادی کے بعد پندے جوہارلال نہرو اور سردار ولب بھائی پٹیل پردھان منطری اور پردھان منطری کی بے جوڑ جوڑی نے اس دیش کو آزادی کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے اور نرندر موڈی جی جو پندرہ سال ملکل ہمیں ایک بریک پر رکھنا پڑ رہا ہے بریک کے لئے رکھنا پڑ رہا ہے لیکن جو بات آپ نے کہیں یہی سے چرچہ آگے لیے چلیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنے دشتوں میں جس طرح سے مہاتمہ گاندھی یا پھر نہرو کو یاد کیا گیا یا پھر گاندھی پریوار کانگریس پارٹی پر حاوی ہو گیا اس طرح سے پٹیل کو بھلا دیا گیا یہ نہیں سوالوں کے ساتھ آٹنگ شرچ بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے آج سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو پردھان منطوری من موہن سنگھ اس وقت احمد آباد میں بول رہا ہے منچ پر ساتھ میں یاد رکھے گا نریندر موڈی بھی ہیں اور جنہوں نے سیدھا پرہار کیا ہے کہ سردار پٹیل کو ہونا چاہیے تھا پردھان پٹیل جی یونین کیبنیٹ میں درینکنگ وارٹ اور سنیٹیشن منٹری شری بھرت سنگھ سولنکی جی یونین کیبنیٹ میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز منٹری دکٹر تشار چودری جی بدان سبب میں پکش کے دیتا شری شنکر سنگھ بکیلا جی سردار والبھائی پٹیل میموریل سسائیٹی کے اپاہ دیکھت دکٹر کرشن بھائی کے پٹیل جی بھائیوں اور بینوں آج ہم سب بھارت اور گجرات کے ایک مہان سپوت کے سمان میں یہاں اکٹھا ہوئی ہے میں اس کو اپنا سو بھاگیا مانتا ہوں کہ مجھے سدار والبھائی پٹیل میوزیم کے ادھگھاتن سماروں میں پھاگ لینے کا اوثر ملا ہے سدار صاحب ہمارے دیش کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں انہوں نے آزادی کی لڑائی میں ایک مہت پورن بھون کا ادا کی اور آزادی کے بعد حارف کے اپردان منتری کے روپ میں راجاؤں اور نوابوں کی پانچ سو سے ادھگ ریاستوں کو بھارت میں شامل کرنے کا کام کا نیترت کیا بھائی اور بہنوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج دنیا جس ایک اور اکھنڈ بھارت کو جانتی ہے اس کی بنیاد رکھنے میں سردار ولب بھائی پٹیل جی کا بہت بڑا یوگدان تھا ان کی حچہ شکتی اور شاسن شمتہ انوکشی تھی اور اسی لیے انہیں لوگ پرش کے نام سے جانا جاتا ہے سردار پٹیل جی کا نظریہ پوری طرح سے سیکولر تھا انہیں بھارت کی اکھنٹہ میں گیرہ وشواش تھا انہوں نے کہا تھا کہ پورا بھارت ان کا گاؤں ہے اور سب ہی سمپردائے کے لوگ ان کے دوست اور رشتہ دار ہیں سردار پٹیل جی ایک زمین سے جڑے ہوئے دیتا تھے ان کا جنم بجرات کے ایک گرامین علاقے میں ہوا انہوں نے ہمیشہ ساماجک اور آرکھک روپ سے پچھڑے ہوئے لوگوں اور خاص طور پر کسانوں کی بھلائی کے لیے عمر بھر کام کیا کھیڑا برساد اور باردولی کے کسانوں کی انہوں نے جس طرح سے سنگٹ کر کے سیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ پہ شامل کیا اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے کھائی اور بینوں یہ ہم سب کا صوبہ گیا ہے کہ ہم سدار پٹیل جیسے نیتا کے کام اور جیون سے سیکھ اور پریردان پراپت کر سکتے ہیں مجھے اس بات کی اور بھی خوشی ہے کہ میں جس راجدیتک ڈل کا صدر سے ہوں سدار پٹیل کا سمبتن بھی اسی راجدیتک ڈل سے رہا انہوں نے زندگی بھر پارٹیہ راشتیہ کانگریس کو مضبوط بنانے کے لیے فرپور کام کیا وہ کانگریس کے کراچی سیشن میں پارٹی کے ادھیاکش بھی چنے گئے ہم سب کا یہ کرتو بنتا ہے کہ ہم اپنے دیش کی جنتہ کو اور خاص کر نوجوانوں کو سدار پٹیل کے جیون اور اپلبدیوں سے اور بہتر طریقے سے واقع کرائیں تاکہ وہ ان آدرشوں اور مولیوں کو اپنا سکیں جن کا پالٹ سدار پٹیل نے جیون بھر کیا میرا ماننا ہے کہ آج جس میوزیم کا ادھاٹن ہو رہا ہے وہ اسی دشاہ میں کام کرے گا میں سدار والے بائی پٹیل میموریل سسائیٹی کے ادھیاکش اور میرے کیابنٹ ساتھی شریدین شاہ پٹیل اور ان کی ٹیم کو میوزیم کے نرمان کے لیے اور راشتیہ سماروں کو اپ بریٹ کرنے کے لیے ہاردک طور سے بدھائی دیتا ہوں اس میوزیم میں سدار پٹیل اور ازادی کی لڑائی سے سبندت لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ فوٹوگرافز سدار پٹیل کے باشن ان کے پتر اور ان کے ویپٹیگت اپیوگ میں آئی وستویں اپلاب درہیں گے اب سے اس راشتیہ سماروں میں بھارت کے ستنسہ سنگرام پر ایک تھریڈی ساؤنڈ اور لائٹ شو کا ایوجن بھی ہوا کرے گا بھائی اور بینوں آزادی کی لڑائی اور آزادی کے بعد کے کچھ ورشوں میں جن نیتا ہوں نے ہم کو نیترت پردان کیا ان کا قد نسچے ہی بہت اونچا تھا ماتمہ گاندی جوارلال لہریو سردار واللہ بھائی پٹیل اور مولانا عبدالکلام آزاد کچھ ایسے نام ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہمیں گرب ہوتا ہے ان سبی نیتاؤں کی سوچ میں بہت سی باتیں ایسی ایک جیسی تھی جیسے بھارت کی اکتہ میں اتوٹ بشواش ایک سیکولر قرودار نظریہ غریبوں اور کمزور لوگوں کے پرتیس سوویدنہ سین شیلتہ اور اپنے سے الگ بچار دھاراؤں کا حادر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ یہاں اپسکت ہیں وہ اس بات سے سہمت ہوئے کہ یہ ایسے آدرش ہیں جن کی آج ہمارے دیش میں کچھ کمی دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سمیں سمیں پر رکھ کر یہ یاد کریں کہ وہ کونسی مہان سوچ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے دیش آرد کا نرمان ہوا تھا میں اپنی بات ختم ہونے سے پہلے سردار پٹیل کے ماتمہ گانڈی اور پڑیت چوارلال دیرو کے ساتھ کس پرکار کے سنبند تھے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا سردار پٹیل جی کا ماننا تھا کہ ماتمہ گانڈی ان کو اسی طرح کا پیار دیتے ہیں جیسے انہیں اپنے پتا سے ملتا تھا اور گانڈی جی بھی سردار پٹیل کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے دونوں نے تاؤنے یرودہ جیل میں انیس ستی کے دشک میں سولہ مینے ساتھ گزارے سردار پٹیل کا کہنا تھا کہ یہ سولہ مینے باپو کے ساتھ کی وجہ سے بہت خوشی میں گزرے پنڈیت جوارلال دیرو کے نیترت میں آزادی کے بعد جو سرکار بنی اس میں سردار پٹیل اپردان منتری رہے کئی بار دونوں کے بیچ پت پیدو کا ذکر آتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں کے بیچ سٹیمٹی کے بشے کہیں زیادہ تھے اور دونوں نے تا ایک دوسرے کے بیچاروں کا بہت سممان کرتے تھے اس اس سمبند میں خود سردار پٹیل جی کے شبدوں کو میں دورانا چاہوں گا انہوں نے کاثا اور آئیکوٹ شاسن اور سنگٹن کے شیطروں میں بہت ساری سمسیاؤں کے بارے میں پندت نہرو کو سلا دینا میرا سو بھاگے رہا ہے میں نے انہیں سلا لینے کے لیے ہمیشہ متسک پایا ہے ہم نے عمر بھر کے دوستوں اور سیوگیوں کی طرح کام کیا ہے اور اس سکتے کی مانگ کے انصال ایک دوسری کے نظریے سے سمجھوتا کیا ہے ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مانگ کیا ہے اور ایسا وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہیں ایک دوسرے کے اوپر پورا بھروسہ بھائی اور بینوں سردار پٹیل جیسے مہان نیتا کو شبدوں میں بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ان کی مرتب کے بعد انڈیا کیابینٹ نے جو ریزولیشن اپنایا وہ اس کوشش میں شاید کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہے میں اس ریزولیشن کے کچھ شبد انگریزی میں دورانا چاؤں گا اور یہ شبد ایسے ہیں ریزولیشن میں آگے یہ بتایا گیا تھا کہ ریاستوں کو بھارت میں شامل کرنے کے کام میں کس طرح سے سردار پٹیل جی نے کام کیا ریزولیشن میں کہا گیا تھا کہ سردار پٹیل کا سممان کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم سب ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پرپور کام کریں میں آنس میں سردار والے بائی پٹیل جی کو ایک بار پھر شردانجلی دیتا ہوں جائے دن بہت 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 دھنیواد بانینی پردھان منتری جی ڈاکٹر سنگ صاحب سردار پر سنگرام اس کارکرم کا اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ایک بیختت و ایک شخصیت ایک نیتا کے اردگرد یہ پوری لڑائی اب دکھ رہی ہے کانگریس پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں لیکن سب سے بڑا سوال آپ کو بتا دیں نریندر موڈی نے بیواد شیر دیا اور وہ یہ کہ دیش کے پہلے پردھان منتری سردار پٹیل کو ہی ہونا چاہیے تھا اور نہریو جی کا نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کے پاس میں آؤں اس سے پہلے میں سب سے پہلے آئیس سلیل صاحب آپ سے ایک ریاکشنس پر لینا چاہتی ہوں ایک اتحاس کار کے روپ میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا واقعی اس دیش کی تصویر الگ ہوتی اگر سردار پٹیل پردھان منتری بنتے ہیں بڑا مشکل ہے کہنا پہلی بات تو یہ کہ ایک طرح سے کاؤنٹر فیکچول ہسٹری ہوگی بہت سائنٹیفک طریقے سے نہیں بتایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ کافی سمجھ سے جوہرلال نہریو اور سردار پٹیل اپنے سارے ڈیفرنسز کے باوجود پچھلے بیس پچیس سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور اس لیے انیس سو سینتالیس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف نہریو اپنے آپ سے فیصلہ لے رہے تھے ان کی ایک تیم بنی ہو ہوئی تھی دونوں پارٹنر کی طرح کام کر رہے تھے بہت سارے مسئلے پر ایک دوسرے سے لائے لیکن یہ بیوات پہلے بھی سالیل صاحب اٹھتا رہا ہے اور یہ بولا گیا ہے کہ بہت آئرن ہانڈ سے ڈیل کرتے تھے سردار پٹیل تو چاہے وہ کشمیر کا مددہ ہو ایسے مددوں پر کیا واقعی دیش کی نیتی کچھ اور ہو سکتی تھی اس سمیں ایک کامن ایک خاص طرح ہے کہ کامن سینس یہ ڈیویلپ ہوا تھا کہ نہرو دیش کے زیادہ بڑے نیتہ ہیں لیکن آرگینائزیشن کے اوپر پٹیل کا زیادہ بہتر کنٹرول ہے یہ ایک کامن سینس اس سمیں کا ہوتا تھا تو اب یہ میں جواب آپ ہی پر چھوڑتا ہوں کہ دیش کا نیتہ اس کو کس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا جس کا کی آرگینائزیشن پر زیادہ کنٹرول ہے یا جس کا دیش کے لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر سمپر یہی سے سپوری چرچہ کو آگے لیے چلیں گے رجیب سردیوالا جی آپ پی اور سودان شمیتل جی آپ کا بھی روک کروں گی شاید پرسیدنشل ڈیبیٹ ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں لیکن دو ہزار چودر کے پہلے پہلی بار شاید اس دیش میں ایک پردان منتری اور ایک پردان منتری امیدوار دو پڑی پارٹیوں کے ایک ہی منچ پر موجود ہے لیکن یاد رکھئے یہاں پر آج مدہ بلکل الگ ہے اور وہ مدہ ایک شخصیت سردار سردار پرسنگرام بریک کے بعد بیچاری آپ دیکھتے ہیں